بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں مجھے آج خوف ہے کہ پاکستان اس راستے پہ نکل گیا ہے جو ہمارے ملک کی تباہی کا راستہ ہے اور مجھے خوف آ رہا ہے کہ اگر ابھی حکمت ناستعمال کی گئی اگر ابھی اپنے عقل کا ناستعمال کیا تو ہم شاید وہاں پہنچ جائیں جدر یہ ٹکڑے ہم واپس جمانی کر سکیں گے اپنے ملک کے میں سب سے پہلے آپ سب کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کے پیچھے ہے کیا یہ جو ایک سال سے ایک افرا تفریر ملک میں مچی ہوئی ہے ایک پورا زور لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کا راستہ بند کیا جائے کہ یہ ملک کے لیے بہت برا ہے اس کو نہیں اس کو نہیں آنے دینا چاہیے اگر الیکشن بھی نہ آؤ آئین بھی ٹوٹ جائے کوئی سپریم کورٹ کو بھی ضلیل کیا جائے لیکن اس کو نہیں آنے دینا اس کے پیچھے ہے کیا میں ذرا آپ کو پہلی یہ گراف دکھا دوں یہ یہ جو آپ کے سامنے ہیں یہ ذرا گراف دیکھیں یہ ہے سروے کا ریزلٹ یہ سروے کا ریزلٹ میں یہ ذرا یہ دیکھ لیں کہ ستر فیصد اس وقت تحریک انصاف کی مقبولیت ہے پاکستان میں باقی ساری پارٹیز کی ملاقبی تو جو مقبولیت ہے ان سب کو خوف ہے کہ الیکشن اگر آ گئے تو یہ ہار جائیں گے اب یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے تب سے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ الیکشن کے لیے لڑنا کیونکہ الیکشن اگر ہو گیا تو عمران خان آ جائے گا اور اگر عمران خان آ گیا تو ان کو یہ نہیں فکر کہ ملک کو اچھا ہوگا یا برا ہوگا ان کو فکر یہ ہے کہ انہوں نے ارب اور روپے کی اپنے کرپشن کے کیس معاف کروا لیے اور ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ جو تیس سال سے محنت سے انہوں نے پیسہ چوری کا کٹھا کر کے باہر رکھا ہوا ہے کسی طرح اس پیسے کے اوپر یعنی وہ محفوظ رہے اور خطرہ عمران خان سے ہے کیونکہ باقی تو سب ملے ہوئے اب اس کی وجہ سے یہ سارا ملک تبائی کے راستے پہ جا رہے ہیں کہ صرف اس خوف سے کہ ہمارا آپ کے پیسہ نہ یہ آکے اینا رو نہ واپس لے لیں بس یہ وجہ ہے کہ یہ آمنے سامنا کھڑا کر رہے ہیں ملک کی سب سے بڑی جماعت اور ملکی فوج اور یہ کامیابی سے یہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ پرانے تیس سال کے پرانے سیاسدان ہیں یہ جا کے وہاں ڈراتے ان کو کہ سر وہ آپ کو ہٹا دے گا آکے میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ میں اداروں کے اندر انٹرفیر نہیں کرتا میں کہہ بیٹھا ہوں بار بار پیغام پچھا بیٹھا ہوں لیکن وہاں سے ڈراتے جی آکے ہٹا دے گا آپ کو فوج میں انٹرفیر کرے گا اگر انٹرفیر کرنا ہوتا ہے جب مجھے پتا تھا کہ پچھلا آرمی چیف میرے خلاف سازش کر رہا تھا آخری مینوں میں مجھے آئی بی کی ساری رپورٹ تھی تب میں اسے ہٹا دیتا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک ادارہ جو کہ بچا ہوا ہے باقی اداروں کو تو انٹرفیر کر کے ہم نے تباہ کر دیا ہے میں یہ نہیں چاہتا تھا وہ تباہ اور میں آج ذرا پہلے تو یہ پی ڈی ایم کے اوپر بات میں آتا ہوں میں ذرا فوج کے اوپر بات کر لیے دیکھیں میں نے ساری دنیا میں اپنی فوج کا کیوں دفاع کیا کیونکہ میرا تو انٹرنیشنل تھا میری تو آواز باہر جاتی تھی جب باہر جب بھی کچھ ہوتا تھا خاص طور پر وارن ٹیرر میں تو جب پاکستانی فوج کو دو گلاک آ جاتا تھا برا برا کھا جاتا تھا تو میں ایس نون فیس تھا تو مجھے یہ سی این این بی وی زی کتنے میرے انٹرویوز کیے آپ میرے سارے باہر انٹرویوز سن گئے جس طرح میں نے اپنی فوج کو کا دفاع کیا اس کو ڈیفینڈ کیا مجھے ایک اور پاکستانی بتائیں جس نے انٹرنیشنل میڈیا پہ کیا یا تو خرم قید یا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے باہر جہاں پوری ایک باہر کی لابیز بیٹھی ہوئی ہے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کمزور ہو انہوں نے پوری کیمپین چلائی ہوئی تھی تو مجھے یہ فخر اس لیے ہے کہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ مجھے کوئی فوج نے کچھ چیز دے دی نہیں تھی میں نے اس لیے کیا کہ میں ایک ازاد آدمی ہوں میں غلامی کبھی کسی کے قبول لے کی مجھے کس جتنی مجھے دعوتیں تھی کہ باہر رہ لو جتنے میرے کنیکشنز دیں جو جتنہ مجھے عزت ملتی تھی برطانیہ کی میں بات کر رہا ہوں میں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ میں اپنے ملت کے لاوہ کہیں رہ سکتا ہوں میں ہمیشہ اس چیز کا جیسے جب بڑا ہو رہا تھا چاہتا تھا کہ کبھی ہم وہ غلامی نہ کریں جو میرے ماں باپ کی ہمارے بڑوں نے کی تھی انگریز کی غلامی یہ میں بچپن میں میرے سے تھا میں نے کبھی کسی بڑا بھی نہیں لا الہ الا اللہ کسی انسان کے سامنے میں نہیں آج تک جھکا تو میں سمجھتا تھا کہ کسی اور باہر کے ملک میں رہنا میں جو مرضی کرلوں میں سیکنڈ کلاس سٹیسن ہوں وہ میرا ملک تو نہیں ہے میرا ہمیشہ یہ تھا کہ میں پاکستان پولیٹکس میں بھی آئے جس آدمی کو ضرورت نہیں رہی تھی پولیٹکس اللہ نے سب کچھ دے چکا تھا کون مجھے ایک آدمی بتائیں جس کو سب کچھ ہو وہ اپنی زندگی کے بائیس سال لگاتا ہے کسی چیز پر قربانیاں دیتا ہے یا اپنی فیملی کی کون آدمی کرتا ہے کیونکہ میں میرا اور کوئی گھر نہیں تھا میں نے کبھی نہیں سوچا پاکستان کے علاوہ کے لینے تو اس لیے میں ہمیشہ یہ ذہن میں ڈال کے بیٹھا تھا کہ اگر ہماری فوج مضبوط نہ ہو اور میری سٹیٹپنٹ سن لیں میں پرائیم منسٹر تھا میں نے کہا کہ اگر فوج کمزور ہوئی تو ہمارا وہی حال ہوگا جو مسلمان ملکوں کا ہے اٹھا کے دیکھے نا اوپر سے لے کے نیچے تک لیبیہ سیریہ سومالیہ پھر افغانستان سے جو ہوا عراق سے جو سارے ملک تباہ ہوئے جو اپنی دفعہ نہیں کر سکتے تھے ہمیں فخر تھا کہ ہماری سب سے مضبوط فوج تو جب بھی پہلے میں واضح کرتا ہوں کہ میں کبھی اپنی فوج کی تنقید کرتا ہوں تو جس طرح میں اپنے بچوں کی تنقید کرتا ہوں اصلاحات کرنے کے لیے کیونکہ اگر فوج اگر فوج کو میں کمزور کروں گا تو میں اپنے آپ کو کمزور کروں گا اور یہ جو پی ڈی ایم کوشش کر رہی ہے اور کامیابی سے کہ کسی طرح آمنہ سامنا ہو جائے پاکستانی فوج کا اور تحریک انصاف کا تو کون اپنی فوج سے لڑنا چاہتا ہے مجھے یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی کیوں اس میں جیتے گا کون اس میں ان پی ڈی ایم کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ جب میمو گیٹ میں امریک لوگوں کو کہہ رہا تھا زرداری کے جراب مجھے اپنی فوج سے بچا لو اس کے پیسے باہر پڑھے ہوئے ہیں جب نواز شریف انڈین لابی کو اور ازرائیل لابی کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا اپنی فوج کو کہہ رہا تھا کہ یہ دہشت گردی میں ملابس ہے اس کے پیسے ارب اور ڈالر باہر پڑھا ہوا ہے جب ہوتا ہے موقع یہ باہر 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 جاتے ہیں تو میرے تو کوئی باہر نہیں جانا تو میں اس لیے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کامیابی سے وہ کام کر رہے ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے اس پاکستان میں ہوا تھا میں نے وہ دیکھا ہوا ہے اس پاکستان میں کیا ہوا تھا سب سے بڑی پارٹی تھے مجھے بران الیکشن جیت کیا فوج نے الیکشن کروایا اور صاف اور شفاف ترین پاکستان کی تاریخ کا الیکشن تھا کس نے تسلیم نے کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ فوجی لیڈرشپ کی قصور تھا لیکن وہ آدمی جو چاہتا تھا کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں مجھے برمان کو پاکستان نہ ٹوٹتا اس نے پوری پلاننگ کی اپنی ذات کے لیے اس نے پاکستانی فوج کو لڑا دیا سب سے بڑی پارٹی سے ٹوٹیا آج وہی ہو رہا ہے یہ پی ڈی ایم لڑا رہی ہے جان کے یہ جو کیسز بن رہے ہیں کہ جی ملٹری کوڑ میں کیس کر دو آرمی ایکٹ سے کیس کر دو کبھی آج تک ایسا ہو ہے کہ نہ آپ نے کوئی تحقیقات کی نہ کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی نہ پتا چلا کہ یہ اس کے پیچھے کون تھا اور ایک دم جج جوری اور ایکسیکیوشن فیصلہ ہو گیا کہ جی تحریکن صاف تحریک دہشت کا جماعت ہے اور پکڑ دھکڑ شروع ہو گی ساڑھے سات ہزار کارپونوں کو پکڑ لیا ہے اس میں عورتوں کو پکڑ لیا ہے کبھی اس ملک میں ہوا ہے نہیں ہے یعنی جس طرح عورتوں سے بتمیزی ہوئی ہے یہ کبھی یہ کب ہوئے ہیں اس ملک میں اور پھر یعنی گھروں میں جانا رات کو سارا گھر توڑ دینا عورتوں سے دھکے دے رہے ہیں عورتوں کو شیریہ رفیدی کی بیوی کو بھی ساتھ پکڑ کے لے گئے پھر ایک جگہ سے چھٹی ہے شیریہ مزاری دوسری جگہ پکڑ لیتا ہے یعنی یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو اپنے ملک میں نفرتیں پھلائی جا رہی ہیں یہ تو جان کی ایسے لگ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں گنونہ خواب جس کے اندر این ملک کی تباہی دیکھ رہا ہوں سامنے یہ کام کون سا ملک اجازت دیتا ہے اپنی اس طرح کی تباہی کرنے کے لیے صرف ان چوروں کی خاطر مجھے یہ میں آج پوچھنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیں تحریک انصاف ستائیس سال سے ہے مجھے ایک جگہ بتائیں کہ عمران خان نے کہا ہو کہ کسی قسم کا قانون توڑے ہیں قانون کے باہر چلیں آئین کے باہر چلیں مجھے ایک دفعہ ایک سٹیٹپنڈ میری بتائیں ستائیس سال میں مجھے ایک میرے لیڈر کی سٹیٹپنڈ بتائیں جو میرے نیچے ہے جو میری میں پارٹی کے لیے وہ کہے کہ جناب توڑ دو گراو کرو جلا دو ایک جگہ بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ جب پچیس پہ ایک اچھا اس سے پہلے چلیں نو نومبر کو مجھے نو ایپریل کو مجھے نکالا پچھلے سال دس ایپریل کو لاکھوں لوگ سنگوک پر نکلیں کسی نے کوئی کچھ کیا کس نے کوئی جلایا گھرایا کچھ کیا سب کو پتا تھا کس نے نکالا ہے کچھ ہوا اس کے بعد پچیس میں کو ہم ایک پرامن مارچ کر رہے ہیں جو تین لوگ مارچز انہوں نے میرے خلاف کی دی ہم نے ان کے خلاف ایک ایف آئیہ ریجسٹر کی گھروں میں گز گز کے انہوں نے لوگوں کو پکڑا وہ پہلی دفعہ شروع ہوا جو انہوں نے تین تین بجے لوگوں کے گھروں میں پکڑ کے لوگوں کو مارا دھاڑا اور پولیس سے پوچھے وہ کہا جی نام علم افراد سے پیچھے سے ہو کم ہے جب پولیس سے کہا وہ جی پیچھے سے ہمیں ہو کم ہمیں تشدد کیا گیا جب پچیس کی سب چھبیس کی صبح کو میں پہنچا تو میں نے جب دیکھا کیا کیا حالات ہے میں نے کینسل کر دیا درنا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ انتشار ہوگا چھبیس تومیمبر چار لاکھ لوگ پنڈی میں جمع ہوئے میں کہہ سکتا تھا کہ ہاں آپ اسلام آباد کی طرف جائیں گے مجھے تب بتا تھا کہ انتشار ہوگا لوگ مایوس ہوئے مجھے پورا پتا تھا میں نے کینسل کر دیا آٹھ مارچ الیکشن ریلی نکال رہے ہیں الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے پرمیشن مل گئی ہے پولیس سے ریلیز آ رہی ہے ایک دم ساری جگہ پولیس ووٹر کیننز تیار گیسنگ میں گھر میں انتظار کر وہ ریلیز کی تو پتا چلا ایک دم پتا چلا اچھا ٹی وی پہ بلیک آؤٹ کر دیا ایک تو ہمیں میڈیا سے باہر رکھا دیئے سب سے بڑی پارٹی کو میڈیا کے اندر بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے تو ہمیں مجھے پتا ہی نہیں ہے میں ٹی وی دیکھ رہا مجھے پتا ہی نہیں ہے مجھے پتا چلتا ہے کہ وہ ٹیر کہتا ہے اس ہی وقت میں کینسل کرتا ہوں اپنی ریلی میں کہتا ہوں آج نہیں کرے گی اگلے دن اپلائے کرتے ہیں کیونکہ الیکشن ہو گئے اجازت نہیں ملتی ریلی نہیں کرتا اس سے اگلے دن جب اجازت ملتی ہے ریلی کرتا اور اس کے اندر آٹھ کو ذل شاہ کا قتل کیا لوگوں کو مارا بازو ٹوٹے کچھ کیا ایک الیکل ایکٹ کیا پھر میرے گھر پہنچ گئے چودہ مارچ میں میرے گھر پہنچ گئے آپ نے وہاں پہنچ بانڈ دیتا ہوں نہیں کرتے چوبیس گھنڈے میرے گھر پہ حملہ ہوتا ہے کسی پلٹیکل لیٹر پہ ہوگا اس کے بعد میں نے کہا کہ جلا دو گرا دو کوئی ہی میں نے کہا کہ اٹیک کرو گورنمنٹ بیلدنگز کو ریجز بھی تھے فوج کو کہیں میں نے کہا اس کے بعد اٹھارہوں کو میں جاتا ہوں جب میں ادھر جاتا ہوں میرے گھر پہ حملہ بطر بند گاڑی دروازہ توڑ کے میرا گھر روٹ لیتے ہیں میری بیوی بچاری کے لیے ہوتی ہے اس کے بعد میں نے کہا کہ اٹیک کرو ان کو پکڑو ان کو ان کے خلاف کرو جلاو پھر جب میرے اوپر پورا مجھے قتل کرنے کی سازش ہوتی ہے وہاں جڑیشنل کامپلیکس میں اللہ نے پتہ نہیں مجھے کیسے بچایا تو جب میں وہاں سے بچتا ہوں کیا تب میں کہتا ہوں کہ ان سے بدلہ لوگ کچھ کروں گا اندر تو سارے ریجر سے نامعلوم افراد تھے اندر اس کے مجھے تو پتہ تھا کون ہے کیا میں کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ اٹیک کروں ان کو تو میں سمجھ رہی کوشش کر رہا ہوں کہ جب یہ مجھے پکڑتے ہیں وہاں سے میں صبح نامے کو جانے سے پہلے کہتا ہوں کہ اگر وارنٹ ہے تو میں تیار ہو رہے اس دینے کے لیے میری سٹیٹمنٹ ہے اور میں نے کہا کہ اس کے کونسکونسز ہو سکتے ہیں اگر آپ نے مجھے اس طرح اٹھایا آپ کو تیار ہونا چاہیے کہ مجھے اس طرح پتہ تھا انہوں نے کچھ کر گا آرام سے پکڑ لیتے ہیں پولیس سے پکڑوا لیتے ہیں ساری دنیا کے اندر امیج گیا ہے کہ پہلے چیشے توڑ کے سر پہ میرے ڈنڈا مارا ہے لوگوں کو زخمی کیا اور مجھے ایسے پکڑ کے لے کے جا رہے جیسے کوئی دہشتگرد ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑی ڈیموکراتی پارٹی کا سربرا نہیں بارہ الیکشنز اسیمبلی میں میں نیشنل اسیمبلی کے جیتا ہوں جو ورلڈ ریکارڈ ہے اور ایسے لے کے جا رہے جیسے میں کوئی جرم میں کوئی دہشتگرد ہوں اب اس کی جو امیجز تھے اس کا ردی عمل آنا تھا اور یہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بوری سازش ہوئی ہے انہوں نے بڑی پلاننگ کے تحت کیا ہمارے پاس اب ساری ایویڈنس آ گئی ہے ہم عدالت میں جانے لگے ہیں کہ جوڈیشنل کمیشن بنائی جائے تحقیقات کی جائے کہ ایک پارٹی نے اتنی اپنی طویل سٹرگل میں جب اس نے کبھی وائلنس کی طرف یہ ہی نہیں ہے تو وہ ایک دم یہ کیسے جا کے جلانا شروع ہوگا اور یہ اور اور اس کو تو اس کے اوپر تو سب سے پہلے آئی جی پنجاب کو بلائیں یہ جو جنہ ہاؤس میں ہوا ہے یہ ہم وہ لوگ بتا رہے ہیں میں جب ادھر تھا پولیس لائنز کے در انہوں نے مجھے رکھا ہوا تھا تو وہاں جب مظاہرین آئے تو ابھی اتنی دور تھے تو پولیس نے ان کو پر ٹیک کر دیا شلیں کر دی تو یہاں لیبیٹی سے لوگ جا رہے ہیں ادھر تو کدھرتی پولیس یہ کس نے کیا ہے اس کی اگر اس کی صحیح تحقیقات ہو جائے تو پتہ چل جائے گا اس سازش کے پیچھے کون تھا کون اس کو استعمال کرنا چاہتا تھا ایک پوری پارٹی کو بہن کرنے کے لیے کل ادم کرنے کے لیے یہ جو سات ہزار ساڑھے سات ہزار لوگ جیروں میں ڈالا ہے یہ پہلے سے پری پلانٹ تھا اس کو بھانا مار کے دوساری پارٹی کو جیر میں ڈالا تھا اور پھر یہ جو لوگوں کہا جا رہا ہے کہ جیروں پارٹی چھوڑ لے یہ جو ڈانسمنٹس ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جو یہ کر رہے ہیں ان کو سمجھا رہی ہے کہ یہ پاکستان کدھر جا رہا ہے کیونکہ پی ڈی ایم سے کوئی پی ڈی ایم تو چاہتی ہے یہ وہ جو لندن میں بیٹھا ہوئے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ ملک کا ادارے جائے ہیں آئین جائے ملک کی فوج بدنام ہو اس کو کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ اس نے خود فوج پڑی بدنام کی ہوئی ہے پہلے اس کو نہیں فرق پڑا فرق ہم سب کو پڑھ رہی ہے یہ جو جو لندن کا جینا مرنا ہے پاکستان میں خوف ہمیں آ رہا ہے اس چیز کا اور یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر اگر ابھی یہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سٹریٹیجی سے کوئی ایک سب سے بڑی پارٹی ختم ہو جائے گی وہ پارٹی اس لیے نہیں ختم ہو سکتی ہے ذرا پھر سے یہ دیکھ لیں جس پارٹی کے پاس سیونٹی پسند ستر فیصد اس کی مقبولیت ہو ملک میں آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں لوگ بھی چھوڑ دیں لوگوں کو جو بھی کہیں ان کو چھڑوا بھی دیں کہ جی ہم نہیں جا رہا ہے پریشر ڈال گئے اس سے پارٹی نہیں ختم ہونے لگی پارٹی کا ٹکٹ پھر بھی جیتے گا یہ جو راستہ ہے یہ تو پاکستان کی دبائی ہے اور صرف اور صرف یہ جو باقی پی دی ایوی جو ریلو کٹے ہیں جن کا نہ ووٹ بینک کا نہ کچھ ہے جو مزے لے رہے ہیں اقتدار کے یہ صرف اور صرف یہ کی کوشش یہ ہے کہ فوج کو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی سے لرائے جائے یہ ہے سازش سو میری آپ سے ریکویسٹ ہے میری اپنی پاکستانیوں سے کہ دیکھیں یہ وقت ہے کہ ہم سب جا گئے کہ کیا ہو رہا ہے یہ جو خوف اور حراسہ پھلایا جا رہا ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ لوگ چھپ کر کے بیٹھ ہیں یہ جو عورتوں سے کہہ رہے ہیں یعنی میں پھر سے یہ کہہ رہا چاہتا ہوں کہ مجھے تو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہ ہم کونسی دنیا میں ہمارے ملک ہماری جو دین ہے ہماری تو روایتیں چادر اور چار دواری میں نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا مجھے صرف ایک ہی چیز سمجھا رہی ہے کہ یہ کوئی خوف پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اور مجھے ڈر یہ ہے مجھے ڈر یہ ہے کہ اس کا بہت بڑا بیک لیش آنے والا ہے جو ہمارے ملک کو مزید اور نقصان بچائے گا ابھی تک کوئی جو بات نہیں کر رہا سرکاری بلڈنگز کی بات کر رہا اور میں جب کہا ہم نے انشاءاللہ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن فوری بنائی جائے کیونکہ ہمارے پاس اب ثبوت آ گئے ہیں ہر جگہ ہمیں لوگ نظر آئے جو ہماری پارٹی کے نہیں تھے جو جن کے پاس بندوقیں بھی دی پسٹل بھی تھے جو آگے آگے کہہ رہے تھے کہ اٹیک کروکور کمانڈر ہاؤس میاں والی کا میاں والی کے لوگ اتنے خوش تھے وہ جو ہمارا جہاز جوگ جیسے کہتے تھے وہ کس سے جلا ہے وہ تو سارے ایک ایک میرا کاربن کہہ رہا ہے کہ جب ان کو پتا چلا ہو روکنے کی کوشش کی کوئی نامعلوم افراد تھے اس میں تحقیقات ہونی چاہیے جس طرح جنہ ہاؤس ریڈیو ریڈیو پاکستان ریڈیو پاکستان کیسے جل گیا آپ دیکھیں مظاہرہ کئی اور ریڈیو پاکستان ادھر جال جاتا ہوتا تو بندہ ہی نہیں کوئی ہوتا اور آج کب تو ویس ریکمیشن ہو سکتی ہے نادرہ کے ذریعے پتہ جل سکتا ہے کون ہے تو اس کے لیے انڈیپینڈنٹ تحقیقات چاہیے میں صرف ابھی گناہ دوں اب تک پچیس لوگ شہید ہو چکے ہیں دنیا میں پچیس لوگ شہید ہو جائیں کوئی تو کوئی سوچ رہے کہ کس طرح پرامہ نے تجاج کرنے والوں کو گولیاں مارے گئے سیدھی سیدھی گولیاں مارے گئے پچیس اب تک شہید ہو چکے ہیں اور سب سے زیادہ خطرناک سات سو لوگ اس وقت گولیوں کی بونٹ سے گولیاں لگی ہوئیں جو ان کو ہسپتالوں میں سات سو اب تک ساڑھے سات ہزار ہمارے کارکونوں کو جیلوں میں ڈالا ہوئے ساڑھے سات ہزار جس میں میں نے کہا خواتین کی بھی ایک تعداد ہے اور ہمیں سب زیادہ خوف ہے کہ ان سے بڑا بڑا برطاو کیا جا رہا ہے اور آخر میں میں نے بھی سنا ہے کہ جناب چالیس تیشت گرد میرے گھر میں ہیں جن کو میں نے پناہ دی ہوئے اور کہا جی کہ ہم ان کو ان کے اوپر کوئی گھر کے اوپر کاروائی ہوگی چالیس تیشت گرد کو پکڑ لے کے لیے میری ریکویسٹ جا آپ کو کہ چالیس تیشت گرد اگر گھر میں ہیں تو میری زندگی کو بھی خطرہ ہے مربانی کر کے ضرور آئے ہاں لیکن اس طرح نہ آئے کہ کوئی دعویٰ بول کے اس طرح کریں سرچ وارنٹ لے کے آئے ہیں ایک محصب معاشر کی طرح آئے آئے کہ کوئی نام تو دے یہ دیشت گرد ہے کون اور آئے ہم آپ کو ساری دکھا دیتے ہیں کہ گھر میں کدھر ہے کتنے دیشت گرد ہیں شاید میرا ہی فائدہ کروا دے گا کہ کوئی چھپا ہوا وہ دیشت کر دیا لیکن اس کو ایک بہانہ نام بنائے جس طرح ہمارے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں جس طرح اس کو ساری اس کو استعمال کیا گیا ہے تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کا اس کو بھی استعمال نہ کریں کہ جس طرح کہ جی امران گھر آہ گھر چالیس تیشت گرد چھپے ہوئے ہیں تو ہم نہ کر دو تو اس لیے میں آج سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس اس وقت اس کو اور آگے نہ بڑھائیں کیونکہ یہ بڑھتی جائے گی کدھر تک جائے گی بات اس میں تو کوئی حل ہی نہیں کہ صرف پی ٹی ایم کو فائدہ کروانے کے لیے کہ وہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ یہ حالات ہیں کہ ستر فیصد اس وقت قوم ادھر کھڑی ہوئی ہے تو یہ جو تھوڑے سے لینو کٹے ہیں ان کو بچانے کے لیے یہ سب سے بڑی جماعت کو ختم کر دینا ہے ختم کرنی کچھ کیا یہ ہو سکتا ہے اس لیے ابھی بھی وقت ہے عقل کریں بات کریں مسئلہ حل کریں اور مسئلہ ایک ہی ہے مسئلہ کسی سے پوچھ لیں تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا کسی سے پوچھ لیں کہ اس ملک میں سیاسی استقام آئی نہیں سکتا جب تک اب الیکشنز نہ کروائیں میں ایک سال سے یہ کہہ رہا ہوں میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا صرف حل الیکشنز ہے اور میں تب سے اتظار کر رہا ہوں کہ کوئی بات چیت کرے اس پر جن لوگ اسے ہم بات کرتے ہیں وہ الیکشن کا نام ہی نہیں سنا چاہتے وہ عجیب جیب باتیں کرتے ہیں کہ جی اوکٹوبر آ رہا ہوں سے آگے چلا جائے تو وہ وہ تو یہ تو ہو نہیں اگر یہ آج ستر ہے تو یہ اور بڑھ جائے گا آگے لیڈ اور ان کی بڑھ جائے گی تو انہوں نے تو الیکشن نہیں کروانا تو جو کروا سکتے ہیں میری آج آپ سے اپیل ہے اس ملک کو بچائیں اور الیکشنز کروائیں شکریہ